اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک پہ ہے جسے ڈیجیٹل کلوننگ کہتے ہیں ویسے تو آپ نے کلوننگ کا ورڈ کئی دفعہ سنا ہوگا اور کلوننگ کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریپلیکہ بناتے ہیں آپ ایک بالکل ایکزیکٹ چیز کی کاپی بناتے ہیں اور وہ کیسے بناتے ہیں سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے تو اگر آپ کسی بھی لیونگ تنگ کا کسی بھی لیونگ کا جیسے جو ریال ٹائم ایکزمپل ہے وہ یوکے میں ایک بھیڑ کو کلون کیا گیا تھا جو شیپ ہے بھیڑ اس کا ایک جینوم لیا گیا ایک سیل لیا گیا تھا اور اس سیل سے پوری بھیڑ بنا لی گئی تھی بلکل کلون کر لی گئی تھی پچھلے دنوں ایک سیل کا ڈیجیٹل جو ہے وہ ایمیج بھی آیا تھا جو کہ ایک لیب نے ایشو کیا تھا آپ سکرین پر دیکھ لیں تو اس میں پوری ایک زندگی ہے پوری ایک لائف ہے تو یہ تو کلوننگ کا آئیڈیا ہو گیا آپ لیونگ چیز کو ویسے تو کلوننگ پر پابندی ہے انسان کی کلوننگ آپ لیگلی نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتی ہے it is possible human genome بھی بنایا جا چکا ہے ایک نیو یارک کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بنایا تھا اور اس پر ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا تو جو کلوننگ ہے فیزیکل کلوننگ وہ بین ہے اس پر پابندی ہے لیکن جو ڈیجیٹل کلوننگ ہے اس پر کوئی پابندی نہیں اس کو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس کو مارکیٹنگ کے لیے یوز کرتی ہیں ڈیجیٹل کلوننگ ہے کیا بیسیکلی جو بڑی کمپنیز ہیں فر ایکسامپل گوگل فیس بوک ٹویٹر اور اس طرح کی کمپنیز یہ بہت زیادہ ڈیڈا کلیکٹ کرتی ہیں سپیشلی گوگل یہ ڈیلی بیس پہ آپ کی ہر ایک چیز اپنے اندر سیو کر رہے ہوتی ہیں فر ایکسامپل آپ کہاں پہ جا رہے ہیں میپ یوز کر رہے ہیں یا نہیں یوز کر رہے ہیں میپ تو چل رہے ہیں لوکیشن آپ نے آف بھی کر دی تب بھی وہ لوکیشن لے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا ڈرنک کرتے ہیں کس سے کیا بات کرتے ہیں پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو جو سیکیورٹی پہ میں نے بنائی تھی موبائل فون کی سیکیورٹی پہ اس میں میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ سیل فون سوچ آف بھی کر دیں اس کی بیٹری بھی الگ کر دیں تو سٹل ریکارڈنگ پاسیبل ہے اور ہوتی ہے اور اس میں آرڈیو ویڈیو دونوں شامل ہیں اور ڈیٹا تو آلڈی پروڈیوس ہو رہے ہیں تو اب ہوتا کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کہاں پہ spend کر رہے ہیں کہاں پہ invest کر رہے ہیں آپ کی activities کیا ہیں آپ ڈیلی کتنا walk کرتے ہیں کتنا سوتے ہیں کتنا جاکتے ہیں کیا آپ کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیا شاپنگ کرتے ہیں کس قسم کی movies کو دیکھتے ہیں کس قسم کا music سنتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں جو آپ کی صبح سے شام تک بلکہ سونے میں جو بھی آپ کرتے ہیں consciously وہ سب کچھ آپ کا digitally save ہو رہا ہے آپ کے cell phone پہ جو اگر آپ کے پاس smartphone ہے اور آپ اس کو ہر وقت پاس رکھتے ہیں تو ہر چیز record ہو رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جتنا بھی data secure save ہوتا ہے اس data کو analyze کیا جاتا ہے یہ marketing کی جو companies ہیں یہ آپ کو جو suggestion دیتی ہیں for example دن میں آپ کسی دوست سے آپ کیمرہ لینے کی بات کرتے ہیں اور جو ہی آپ facebook کھولتے ہیں یا google کھولتے ہیں تو آپ کو suggestion میں different cameras نظرانہ شروع ہو جاتے ہیں آپ نے record تو نہیں کیا نہیں آپ نے search کیا ہے اس سے پہلے تو آپ کو وہ camera کیسے نظرانہ شروع ہو گیا اسی طرح دن میں آپ اگر note کریں تو آپ جو بھی بات آپ cell phone jayb میں آپ کے اس پہ کوئی activity نہیں ہو رہی نہیں آپ call کر رہے ہیں نہیں video call نہیں کچھ کھیل رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں سے keywords جو ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور جو بھی app آپ load کرتے ہیں especially جو بڑی apps download کرتے ہیں games آپ download کرتے ہیں اس میں وہ permissions لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کا camera آپ کے contact آپ کے voice آپ کا mic everything آپ کو وہ permission لیتے ہیں جی کہ یہ ہم use کریں گے اگر آپ وہ permission deny کرتے ہیں نہ کرتے ہیں تو وہ چیز install ہی نہیں ہوتی تو usually 95% لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بغیر پڑے کہ یہ کس چیز کی access لے رہے ہیں وہ اس کو yes کر دیتے ہیں اور جو rest of 5% لوگ ہیں carding to data وہ پڑھتے تو ہیں لیکن بادل نا خاص تھا وہ اس کو permission دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ app install کرنی ہوتی ہے اور اس میں بہت rare chance less than 1% لوگ ہوتے ہیں جو deny کرتے ہیں اور وہ app download نہیں کرتے یا install نہیں کرتے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جتنا بھی data آپ کا موجود ہے ان کے پاس اس کو process کرتے ہیں اور آپ کی ہر ایک چیز جب ان کے پاس سلی جاتی ہے تو وہ آپ کا ایک digital clone بنا لیتے ہیں اگر آپ virtually create کیے جائیں گوگل ایک میرے جیسا انسان digitally create کرتا ہے تو اس کے پاس تو میری ہر ایک چیز ہے میری پسند نہ پسند میری گفتگو کرنے کا style میرے آنے جانے کا physical activity کا میری music کا movies کا یہ وہ تو اگر کوئی میرا دوست جاننے والا اس digital میرے clone سے اگر وہ chat کرتا ہے تو وہ اس کو judge کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی ایک computer سے chat کر رہا ہے یا مجھ سے real میں chat کر رہا ہے تو digital clone اتنی dangerous چیز ہے جس پہ legislation ہونی چاہیے ابھی تک چونکہ بڑی بڑی companies ہیں جو marketing کے لیے اپنا data بیچتی ہیں جیسے google ہے facebook ہے twitter یہ بڑی بڑی companies یہ اپنا data بیچتی ہیں different marketing companies کو اور خود بھی use کرتی ہیں تو اگر انہیں financial benefit نہ ہو تو یہ legislation میں چلے جائیں لیکن چونکہ انہیں بہت زیادہ benefit ہے financial benefit ہے اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جتنا اس کو linger on کیا جائے digital cloning کو legislation سے بچانے میں اتنا یہ لے کے جائیں گے اور یہ digital cloning جو future میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ future میں یہ بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ curse ہے اور یہ ہم لوگ جو ہیں وہ سمارٹ فون رکھنے سے بھی نفرت کریں گے جو آنے والا ٹائم آئے گا اتنا real data ان کے پاس چلا گیا ہے اور جا رہا ہے already جا چاہے مطلب اتنا بڑے level پہ big data daily کے حساب سے produce ہو رہا ہے جس کو آپ imagine بھی نہیں کر سکتے terabyte کے حساب سے ہر بندہ جو ہے وہ data produce کر رہا ہے اور وہ data یہ company ساری وہ save کر رہی ہیں وہ کیوں save کر رہی ہیں وہ digitally آپ کا clone بنا رہی ہیں اور ہر انسان کا جو کہ سمارٹ فون use کرتا ہے اتنی آسانی سے digital clone بن سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے برحل یہ ایک بڑی میرے کافی دنوں سے میرے دل میں تھا کہ میں اس کو آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی بتا چلے کہ آپ کا digital clone بن چکا ہے یا اگر کوئی بنانا چاہے تو بڑے آرام سے بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا عرصہ اور انتظار کریں کچھ سال اگر ہماری زنگی رہی تو ہم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے digital clones جو ہیں وہ بن چکے ہوں گے اور ہم خود ہی وہ کام کر رہے ہوں گے جو real میں ہم نہیں کر رہے ہوں گے لیکن ہمارا digital clone وہ ہماری جگہ پہ کام کر رہا ہوگا چلیں اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ آہ virtual reality کی طور پہ لیں گے لیکن میرا حیال ہے کہ یہ virtual نہیں ہے یہ reality ہے یہ اصل ہے حقیقت ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ مزید پڑھئے گا اور آہم open to discuss anything with you guys so comment کیجئے اور ڈسکس کیجئے تو ہم اس پہ مزید بات چیت کریں گے in future اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ